موسیقی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا تیسرا لیکچر اچھا اس دن میں نے آپ کو کمیونکیشن کا جب پروسس بتایا تھا اس میں بیریئرز بتایا تھے تو ایک ٹاپک مس ہو گیا تھا وہ تھا کہ پرنسپلز اف افکٹیو کمیونکیشن کون سے ہوتے ہیں تو اس کو بریفلی ڈسکس کر لیتے ہیں اور پھر ہم اپنے آج کی ٹاپک کی طرف چکتے ہیں تو پرنسپلز اف افکٹیو کمیونکیشن اگر بلکل آپ بزنس بھی ہٹا دیں اور صرف کمیونکیشن کی بات کریں تو وہ آپ کے پاس تقریباً چھے ہوتے ہیں اس کو آپ سکس سیز بھی کہتے ہیں سب سے پہلے ہوتا ہے کلیارٹی کہ جو بات آپ پہنچانا چاہ رہے ہیں اس میں کلیارٹی ہونی چاہیے وہ سمجھ آنی چاہیے اب کلیارٹی کو نیچے بریک ڈاؤن کیا ہوئے اس پہ بات پہ آتے ہیں دوسرا ہوتا ہے کمپلیٹنس کہ آپ کا جو سنٹنس ہے یا آپ کی جو بات ہے اس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے اگر میں کہوں کہ ہم پڑھ ہم پڑھ ٹک ہے مطلب سنٹنس آپ کا کمپلیٹ نہیں ہے آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی اس طرح اکثر آپ نے دیکھا دیکھا ہوا ہے کہ آپ جو ٹیکسٹ میسیجز کرتے ہیں تو وہ جلدی میں تقریباً اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ پوری بات نہیں لکھ پاتے تو اگلا بندہ آپ سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ کیا مطلب ہے آپ کا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی بات چاہیے وہ کمپلیٹ نہیں کی تو کمیونیکیشن کا دوسرا اصول ہے کہ it should be complete تیسرا ہوتا ہے اب نام سے ظاہر ہے کہ سمجھ آنی چاہیے meaning clear ہونا چاہیے consideration کا مطلب ہوتا ہے کہ جس بندے سے آپ بات کر رہے ہیں اس کے viewpoint کو consider کیا جائے یا اگر میں اس کو اور سمپل کر دوں تو اس کے feedback کو آپ consider کریں one way traffic نہیں ہوں کہ میں ہی بولتی جاؤں اور آپ کو میں consider نہیں کری یا اگر آپ مجھ سے پی سوال پوچھ رہے ہیں اس کو میں consider نہیں کری تو وہ بھی ایک principle جو ہے وہ اس سے ہٹ کے ایک بات ہو جاتی ہے پھر آتی ہے courtesy courtesy میں یہ ہوتا ہے کہ آپ avoid کریں negative چیزوں کو یا harsh ہونے کو avoid کریں آخری ہوتا ہے correctness کہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ accurate ہونی چاہیے اس میں جو facts ہیں وہ clear ہونی چاہیے اب اس کا breakdown پہ آتے ہیں clarity کا مطلب ہے کہ کس چیز میں clarity ہونی چاہیے clarity of thought جو بات آپ کے ذہن میں ہے آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کے ذہن میں وہ thought ہے کیا جس کو آپ deliver کرنا چاہ رہے ہیں اگر میرے ذہن میں ہے کہ میں نے آپ کو principle of effective communication پھانے ہے تو i should be clear my thoughts کہ میں نے پڑھانا کیا ہے میں نے آج کے lecture میں پڑھانا کیا ہے پھر آتا ہے use of simple words کہ کتنے آسان الفاظ میں بات سمجھائی جا سکتی ہے پھر آتا ہے use of definite concrete expression expression بڑا matter کرتا ہے کہ آپ جس طرح ہم normally اپنا english writing اگر آپ کو چیز لکھ رہا ہوں تو اس میں expression کہتے ہیں کہ اچھے آپ کا expression ٹھیک نہیں ہے تو expression اس sense میں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا expression وہ ہی وہ ہی ہونا چاہیے جو آپ کی thought ہے prefer active constructions active constructions اس کا مطلب ہے کہ جو اس موجودہ حالات میں بات ہو رہی ہے it should be active not passive میں بات آپ سے آج کے lecture کی کر رہی ہوں اور میں یہ آپ کو بتائیں لگ جاؤں آج کو چھوڑ کے کہ ہم آٹھ میں lecture میں کیا پڑھیں گے avoid excessive use of the infinitive اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلکل ادھر ادھر کی بات کو آپ avoid کریں clarity لے کر آئیں جو جس context میں بات ہو رہی ہے وہیں تک رہیں ہر چیز کے ایک حد ہوتی ہے آپ اس limit میں رہیں اس topic کی اس چیز کے limit میں آپ رہیں avoid jargons اگر jargons میں استعمال کروں اور آپ کو سمجھ رہا ہے unless and until کہ آپ اسی اس subject سے belong کرتے ہیں یا اگر میں اپنی کسی job سے کوئی jargons use کر رہی ہوں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو سمجھ نہ آئیں کیونکہ آپ کو اس طرف سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہم اگر پڑھے ہیں تو میں اس میں جوگرافی کے اگر آپ کو jargons بتانے لگ جاؤں یا اس سے related اس کو ساتھ لگا کے بات کروں ہی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے avoid ambiguity clear ہونی چاہیے بات ہو اس میں کوئی ambiguous thought نہیں ہونی چاہیے ambiguous بات نہیں ہونی چاہیے use of short sentences جتنے چھوٹے تیکسٹنگ پہ دیکھ لیں آجاتے ہیں آپ کے یہ تین topics ہیں development communication کیا ہوتی ہے development journalism کیا ہوتا ہے development support communication کیا ہوتی ہے اگر پی امیس کی بات کریں تو پی امیس کے paper 2 کا یہ ایک پورا topic ہے اور css میں development communication اور development support communication ایک head کے نیچے 2 topics اگر development communication سے start کریں تو it's an approach to communication which provides communities with information they can use in bettering their lives اگر میں ایک لفظ میں آپ کو بتاؤں کہ development communication کیا ہوتی ہے تو لوگوں کے مسئلے سنا grassroot level پہ جا کے ٹھیک ہے اب approach to communication communication ہے نا کس سے ڈیل کر رہی ہے communities سے with information they can use in bettering their lives which aims at making public programs and policies real and sustainable اب ایسی information جو لوگوں تک پہنچ رہی ہے یا لوگوں سے آ رہی ہے ایک example اس طرح لے لیں آپ کہ آپ کسی جگہ رہتے ہیں اور اس جگہ سیوریج کا بہت issue ہے ٹھیک ہے ان لوگوں نے آپ تک بات پہنچائی میڈیا کے تھرہو یا کسی بھی چینل کے تھرہو کہ یہاں پر اس چیز کا مسئلہ ہے ایک سیناریو ہو گیا یہ دوسرا سیناریو ہو گیا آپ یہ لے لیں کہ ایک جگہ ہے اور وہاں پر کسی بھی pandemic آپ کہہ لیں یا کوئی epidemic کہہ لیں کوئی outbreak ہے کسی وائرس کا اب وہاں کی information پہنچ رہی ہے stakeholders کے پاس اور stakeholders اس کے according بنا رہے ہیں policies تو this is development communication یعنی کہ ایسی information آنا یا جانا جس سے development کا کوئی کام ہو سکے جس سے لوگ اپنی زندگیوں میں بہتری لاس سکیں which aims at making public programs and policies real and sustainable public programs and policies policies کس نے بنانی ہے stakeholders اگر پتہ چل گئے جس طرح ابھی ڈینگی outbreak ہوا تھا تا لاہور میں سب سے زیادہ cases report ہو رہے تھے تو اب کیا ہوا کہ جو ایتھارٹیز تھیں جو stakeholders تھے انہوں نے اس کا بہت زیادہ pain لیا کہ لاہور میں ایسا ہو رہا ہے تو زیادہ تر جو اس کی preventive measures تھیں وہ تیز کر دیں نہیں ایتر اکنومک and social equality and larger fulfillment of human potential human communication according کوئی policy اس طرح کی communication کو ہم کہتے ہیں کہ یہ development communication ہے جس میں social equality آ رہی ہے اور human potential کی fulfillment ہو رہی ہے تو اس کو کہتے ہیں development communication یہ اس کا basic concept ہے clear آگے چلیں yes yes ma'am yes اچھا development communication کے 4 polls پولز سے آپ یہ مراد لے لیں کہ کس کس جگہ پہ اس طرح کی communication کو ہم ڈال سکتے ہیں communication for coordination coordination کس کے درمیان ہو رہا ہے اس جگہ کے لوگوں کے درمیان اگر آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو اور concerned authorities کے درمیان ہو رہا ہے ایک society کا related stakeholders سے coordination ہو رہا ہے پھر communication for promotion promotion کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے society میں کوئی government policy ہے for example اور وہ ایک بند کے کتابوں میں پڑی رہی ہے لیکن اگر وہاں کا کوئی issue highlight ہو رہا ہے تو اس کے بعد accordingly اس پہ promotion وہ سوسائیٹی پرموٹ ہو رہی ہے نا from poverty to our economic growth communication for implementation کوئی بھی policy جو بند رہی ہے وہ ظاہر ہے وہ implement ہوگی communication for empowerment لوگ empower ہو رہے ہیں لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ اچھا اگر ہمارا کوئی مستہ ہوگا تو ہم اس کو higher authorities تک پہنچا سکتے ہیں تو اس طرح اس کی اس development communication کے چار پولز ہیں جو ہے اب لیکن اگر اچھا وہ انہیں نظا رکھی بیا ہے تو to raise levels of living in addition to higher income and provision of more jobs, better education, greater attention to cultural human values all of which will serve not only to enhance material well-being but also to generate greater individual and national self-esteem to expand the range of economic and social choices available to individuals and nations by freeing them from servitude and dependence آپ کی اورگنایزیشنز جو آپ کی ملتی نیشنل ارگنایزیشنز ہیں جس میں آپ یونی سے فیلیں وحو لے لیں انڈی پی ہے ملٹی پل ہیں وہ پاکستان میں آکے سارے ڈیویلپنٹ کی پروچکس لانچ کیوں کرتی گیا ان کا اس کے پیچھے ان کا سٹیک ہی ہوتا ہے کہ یہ اس ڈیپنڈنس سے اور سروی ٹیوٹ سے بہار نکلیں not only in relation to other people and nation state but also to the forces of ignorance and human misery تو ان کا ultimate اب اگر یونی سے فیک پروچک سٹارٹ کر دے بلکہ یونی سے فکر ملٹیپل پروچکس ہیں وہ اتنا فنس دیتے ہیں و اچو فنس دیتی ہے آپ کوئی بھی کوئی بھی ادارہ اٹھا کے دیکھ لیں تو ان کا ultimate aim کیا ہوتا ہے کہ they are just giving the funding اور اس کام کے لیے اس ملک کے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں بینیفشری سے لے کے higher authorities تک وہ سارے connected ہیں اور وہ کس چیز کے لیے کام کریں وہ development کے لیے کام کریں اور ان کی جو communication ہو رہی ہے اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں development support communication سمجھ آگی yes ma'am کوئی سوال ہمیں گھنس چین ہے ہاں جی مہمہم اگر سمپلیس ٹرمز میں اس کو define کرنا ہوتا ہوں ہم ایسے بول سکتے ہیں کہ ایسی communication جو development کی طرف inclinion کرے لوگوں کو یا کسی کو بھی تو اس کو کہتے ہیں development support communication ہاں لوگوں کو ڈیویلپمنٹ کی طرف انکلائنڈ نہ کریں تمام سٹیک ہولڈرز کو کنیکٹ کر کے پھر ڈیویلپمنٹ کی طرف لے کے جائیں تو اس میں جو آپ نے بات یاد رکھنی ہے نا وہ آپ نے یاد رکھنی ہے ملٹی سیکٹورل ایک ورڈ کے تمام سیکٹرز کو ملا کے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو ملا کے جو یہ میں نے یہاں پر آپ کو بتایا نا آل ایجنسیز انوالڈ ان دا پلانڈ ڈیویلپمنٹ بس یہ بات میں مس کرنی یہاں سے یہ اس پورے کا کرکس ہے ورنہ ڈیفرنس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا ڈیویلپمنٹ کمیونکیشن میں اور ڈیویلپمنٹ سپورٹ کمیونکیشن میں اوکی مل ٹھیک ہے